بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس سٹیو آب نالیج میں آپ تمام کو ویلکم اور اس کے بعد آج ہماری ٹوئنٹی سس کلاس شروع ہو رہی ہے جس کا ٹاپک ہے ہاو ٹو کریئٹ کمبو بوکس اینڈ لسٹ ان فارم فارم کے اندر ہم کمبو بوکس کو کیسے ایٹ کرائیں یا لسٹ کو کیسے ایٹ کرائیں انسٹ کرائیں اب ہم اس میں اپنے ایکسس فارم کے اندر جائیں گے اس کو سب سے پہلے لیک کیوری بنائیں گے کیوری کے اندر جو ہے آلڈی ایویلیبل جو جس چیز کے بارے میں جس ڈیٹا بیس کی اپشن کے بارے میں ہم لسٹیا کمبو بوکس بنانے جا رہے ہیں پس میں ہم اس کو کیوری بنائیں گے کیوری بنانے کے بعد اس کو کمبو بوکس سے لنگ کریں گے اور اس سے ڈیٹا بیس کی ٹیبل میں ڈیٹا پہنچانے کے بارے میں بات کریں گے ہم آتے ہیں جب نیکلاس کی طرف کلاس میں ہم آتے ہیں سب سے پہلے ٹیبل میں جا کے چیک کرتے ہیں کیا ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایک فرم کے اندر چلے جاتے ہیں فرم میں نے آلیڈ بنایا ہوا ہے آپ سے یہ بنوایا ہے اس سے پہلی کلاس میں آپ سے بنوایا ہے دیزائنیو میں اس کو میں نے کر لیا کلوز کلوز کرنے کے بعد دوسرا یہ فرم اس کے اندر میں چاہتا ہے کہ انسٹوئشن آئی ڈی یہ دیکھیں جی مین فارن کے اندر یہ اسٹوشن آئی دی ہے ون بائی ون اس وقت دو اسٹوشن آئی دی ہیں یہاں سے میں نے کونٹک نمبر نہیں دیا اس کا سکنیچر بھی اٹ کر آتا ہوں تاکہ ہمیں کام میں آسانی ہو یہ یہ ٹربل جو ہے میں نے اسے پہلے والی کلاس میں کرا چکا ہوں تو آپ اس کو یہ لیا مونوگرام کر دیا سوری سوری سگنیچر لینا تھا یہاں پہ سپورز کر رہے یہ سگنیچر لے لیا میں نے اور یہاں پاک اس کو میں نے مونوگرام لے لیا یہ دیکھیں جی مونوگرام لے لیا یہ مونوگرام لے لیا اب دو انٹریو میں نکالیے ہیں اس کے بعد تیسری انٹریو بھی کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ بچوں کو میں نے مختلف اس کے بس کافی ہے یہ ٹائم ضائع ہو جائے گا ہم اس کو کرتے ہیں کلوز کلوز کرنے کے بعد اب یہ بچے جو ہے ون ٹو تھری میں ہیں ایک بچے انٹری کر رہے تو میں چاہتا ہوں یہاں سے جو انٹریویلی بل فارم آئی ڈی ہے اس کو میں کنڈو بوکس میں ڈال دوں اور اس کو لسٹ آئے یہاں کلک کرو تو کھولے جتنی آئی ڈیس ہمارے پاس موجود ہیں اور اس پہ ہم کام کریں اس لئے میں اس کو جاؤں گا دیزئوئی میں جاؤں گا اب میں لیٹن کر بھی ہے دیزئیلی دیزئینگ میں rum میں جانے کے بعد فارم سے completion سے پہلے دیزئینج میں جانے سے پہلے بھی یہ کام کر سکتے ہیں پر ا�، مجھے کیورے بناناں پڑے گئی کیوری کے اندر آگئے ہم نے لیا جیت create کے اندر آگئے جیت کیوری میں آگئے ہیں کہ بھی ڈیزائن میں آگے ہم نے اسٹوشن انفو لے لیا ایڈ کر دیا یہاں سے اسٹوشن آجی چاہیے ہمیں بس ایک ہی چیز چاہیے ہم نے اس کو یہاں سائر اپس اسٹوشن آجی کو میں ڈیٹر شیٹ بھی میں کرتا ہوں یہ ہم دیکھیں کہ ڈیٹر شیٹ دو انسٹوشن آجی First one club یا 2 persönlich کو ہمارے پاس ہے چکلی ہو جائیں گے اسٹوشن آجی کو ہم یہاں پہٹوٹال سے لگائیں گے اور یہاں بولیں اگر زیادہ بھی آتے ہیں تو اس کا variable ڈیٹر شیٹ بھی دیا چلے ہی ہم نے کل دیا چ míجئے آجه اے آن ای سٹی آئی ڈی کے نام سے کیری بنائی اب یہ آئی نسٹ آئی دی کی نام سے کیری بنی یہ دیکھیں جی ون اور ٹو کیری بنی اس کے اندر ون اور ٹو ہے دو دو آئی دی سے میرے پاس ٹھیک ہے جی اب اس کو میں کرتا ہوں کلوس یہ دو آئی دیس کہاں سے جب میں اسٹوشن میں آتا ہوں کہاں گیا ٹیبلز میں اسٹوشن انفو بہتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں دو ہی اسٹوشن سے اگر میں ایک کو اور بھی انٹر کرتا ہوں ایکسیلنس پاکستان اس کو منورہ ہم لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اے اوکے سلی نیچر چھوڑو بس اس کا نہیں ہے تو مجھے اس کو نمبر لگا کلوس کر دیا اب جب اس کے اندر آکے چک کرتے ہیں کیوریوس میں اسٹوشن آئی ڈیا میں چک کرتے ہیں یہ دیکھیں اب تین آئی ڈیز آ چکی ہیں تو یہاں سے خود بخود جتنی آئی ڈیز آئیں گی اس کمبر پر اٹھائے گا اس کا نام ہم نے رکھا اسٹوشن آئی ڈیا اچھا جہاں ہم آتا اپنے فارم پہ یہ اسٹوشن آئی ڈی کو فیلال ہم نے ٹیکس میں رکھا آجے سے اس پر رکھا تو اب میں اسٹوشن آئی ڈی کہا پتہ کیسے چلے گا کہ اسٹوشن آئی ڈی کونسی آئی ڈی آلیڈی پہنے سوی لیبل ہے میں چاہتا ہوں اس کو بہت سے نہ کروں اس کو میں اندر جو لس کے اندر سے ہی سلک کرنا چاہتا ہوں اس کو کمبر بوکس کے ذریعے ہوگا اس کو میں ڈیلٹ کرتا ہوں ڈیزائن میں آتا ہوں یہ دیکھیں یہاں میں بنایا بنانے کے بعد ویزر چلنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ تین اپشن آتے ہیں یہاں سے آئی ڈی کمبر بوکس ٹو گیٹ ڈی ویڈی فرم اندر ڈیبل آر کیوری اگر میں خود دینا چاہتا ہوں بس یہ بار پر تیارہ اپشن ہے ہم نے کہا جی میں خود دینے چاہتا ہوں اندرس کریں گے تو آپ خود دیں گے یہ اس لیے آپ کو ہر دفعہ آپ کو بنانا پڑے گا کیونکہ ڈیٹا بیس میری سکتے ہو لیکن یہاں پہ ڈیٹا بیس چیز ہوتے رہنا ہے کل ایک اس ٹوشن ڈیزائن میں جاؤں گا یہ نہیں ہو سکتا بیک کرنے یہاں سے اس کو کیوریس کا لنکھ کریں کیوں ڈیٹا بیس آتا جائے گا ڈیس آتی جائیں گی نیسکر دیا کیوری میں یہ دکھو ٹرول سے کوئی لینا ہے کیوریس میں بھی ایک کیوریس سے لینا ہے اس ٹوشن ڈی ویڈی ویڈی لینا ہے اس کا پیل کون سا لینا ایک ہی ہے اس کو لینا ہی ہے نیسکر دیا اسینڈنگ وہ ظاہر سے بات ہے اس کو آئی ڈی کو اسینڈنگ میں کریں گے نیسکر دیا یہ دکھوئی تین آئی ڈیز آ رہی ہیں یہ جب بھی آئی ڈی بڑھتی جائیں گی اب کہتا ہے یہ سو سٹور کہاں کریں اس کو ہم نے سٹور کرنا ہے یہ اس ٹوشن ڈی والے پیلڈ میں یہ لنک بہت کر رہی ہے یہ ڈیٹا کہاں سٹور ہوگا یہ پہنس یہ تو کل میں کہیں پہنسٹور کرا سکتے ہو ہم نے کہا لیا اسٹوشن ڈی میں نیسکر دیا نیسکرنے کے بعد فینش کر دیا اب فینش کرنے کے بعد اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے اس کو ان کی سیٹنگ کرنی ہے تو فارمیٹ کے اندر سوری ہون کے اندر جائیں گے فارمیٹ پرنٹر لیا اب سارے سیٹنگ ہم نے کس اس کو پکڑ گیا پہلے اس کو سلک کیا فارمیٹ پرنٹر لیا اور یہاں سلک کر لیا آئی ڈی سارے کا سارا جو ہے فارمیٹ اوپر والے سے سہم ہو گیا تو میں نے ٹائم بچانے کے لئے فارمیٹ پرنٹر کرو اس کیا اب یہاں پا لیں جی اس کو تھوڑا سا چھوٹا کہتے ہیں ہر ایک آسا شیب دبا کے ڈاؤن اور اپ کے دلانے تھوڑے سائز میں بڑے جائے گی اس کو تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں اور یہاں سے اسی کے کامٹن کو میں ہوں کے سوری فارمیٹ کے اندر جا کے اس کو سنٹر کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں ریڈ بھی کرتا ہوں کیونکہ اس سے پتا چلے کہ اس کو ہم انٹر نہیں کریں گے صرف سلک کریں گے اچھا لینے کے بعد یہاں سے ہم نے لیا آئی ڈی کا دیا اب اس کو سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد اب اس کو فارم کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ آئی ڈی آگیا یہ ہمارے پاس آگیا یہ بچہ آگیا ایک اس کو ہم نے یہاں سے اسٹوشن آئی ڈی یہ دیکھیں یہاں تین آئی ڈی جتنے بھی ہیں یہ فلا جو بچے ون میں ہیں یہاں سے کلک کر کے میں نکانے بھی یہ ٹو میں ہے یہ بچہ کیا ہوگیا ٹو میں چلا گیا ڈیزائن جو بھی جاتے یہ دیکھو تھوڑا سا ٹیڑا اور ہے ٹیڑا ٹیڑا کو آپ بلکل چھوڑنا نہیں ہے یہ فارم کو آپ کے پورے کام کا ستیانس کرے گا اس لئے ہم اس کو سیپ کرتے ہیں بلکل اکرے ڈکھنا ہے کام کو فارم کے اندھر دیں گے یہ دیکھیں جب ون ڈون ہے اب یہاں سے اچھل کرے گا کوئی ون ٹو میں یہاں اس کو آیا اس کو لینے کے بعد میں نے کہہ دیا اب یہ نہیں بھی یہ تھریوں میں ہے کوئی نیا بچے بھی انٹر کرتے ہو تو یہاں سامنے کے لئے نے اس کا لئے انٹری کرنے کے بعد یہاں ہاں پر مائیں گے اس کو ہم نے آئی ڈسلک کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو انٹری کر رہے ہیں وہ انٹری جو ہے آٹومیٹلی اس آئی ڈی کو اگر اس آئی ڈی کو باہر سے لکھیں تو کبھی امکان ہے کہ ہم کریں گے ہو غلط بھی ہو سکتی ہے اب یہاں پر ہم کریں گے تو اس میں سے سلک یہ آئی ڈس آئی ڈی موجود ہیں اور یہاں سامنے اٹھایا ہے ناظرین بارسی کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیوری کیوری کیسے بنائیں سامری کیوری بنائیں گے اور اس کیوری کے اندر کمبوں کو کیسے اٹھ کرنا ہے سمپل سی بات ہم اس ڈیزائن میں چلے جاتے ہیں اگر اسی کی بھی لیس بکس بنانا چاہے ہم آئیں گے یہاں پہ یہاں پہ لیس بوکس ہے یہ لیس بوکس ہے لیس بوکس کو میں یہاں سے سلک کرتا ہوں اس میں بھی یہی کام کرتے ہیں یہاں سے نیس کر دیا ہم نے کیوری کے اندر آگئے دائر میں نے اسٹوشن آئی دی اٹھانا ہے اس ہی کو بھلنس بھی بنا رہا ہوں نیس کر دیا اسٹوشن آئی ری ہے نیس کر دیا ہم نے اسٹوشن آئی کوں اسند میں کر دیا نیکس کر دیا نیکس کر دیا مرین سٹو کرنے کے لئے لئے اس میں نیس کر دیا اور فینش کر دیا اب جب بھی اس کو ہم پھومیو کریں گے یہ دیکھیں اس میں فارق سی پیتنا ہے یہ اپن کنڈیشن میں ہوتا ہے کلک کرنے سے یہاں جاتا ہے اور اس میں جو پوسیبا لیسٹیں ہیں یہاں آجاتی ہیں فارغزاب پر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پرسیبال لسٹیں جو ہے نہیں آتی ہوں اس کو چھوٹی بناتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کو فارمی میں جائیں تو یہاں پہ یہ آجا گا اس کو 1 2 3 کے ذریعہ ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ لسٹ ہے لسٹ کو کمبو بکس کوئی فرم نہیں ہے کمبو بکس کلوز کنیشن میں ہوتا کلک کرنے سے یہ چلتا ہے اور یہاں پہ یہ لسٹ جو ہے اوپن کنیشن ہوتی ہے یہاں سے تقریباً ایک سے زیادہ ویلوز نظر آ رہی ہوتی ہے اسی لئے اس کو ہم لسٹ بوکس کہتے ہیں تو لسٹ بوکس اور کمبو بکس کا بنانے کا سٹوکچر سہمیں اس کو چلانے کا سٹوکچر سہمیں صرف فرق ہے اتنا ہے کہ لسٹ بوکس ایک سے زیادہ ویلوز کو اپن رکھتی ہے لٹائی اور کمبو بوکس ایک ہی ویلوز کو کر سکتا ہے لیکن لسٹ کو کب لیں اس کو کب لیں لسٹ کو اس وقت میں یہاں پہ بھی ہم ملٹی سیلیکشن کر سکتا کوئی ایسی سچویشن ہو یہاں سے اس کو دو سیلیکشن کر سکتے ہیں یہ ون کو بھی تھی کو بھی اس وقت میں ہم لسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کہ یہاں وہ ملٹی آپشن سب لے سکتے ہیں باقی لسٹ سے زیادہ تر آسکر کمبو کا استعمال لگا سنگل ویلو کے لئے کمبو استعمال ہوگا یہ جگہ بھی کم گیتے ہیں لسٹ جگہ زیادہ گیتی ہے ناظرینل کلاس آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کلاس سمجھ آگئے تو لائک ضرور کریں اور آپ لوگوں نے اگر کسی نے ابھی تک جو ہے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساکھ ملٹ بل آئیکن کو بھی پسکنے تاکہ جو ہے آگے ہماری آنے والی کلاسے سب سے پہلے آپ کو مل سکیں